امریکہ کے محکمہ خارجہ نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کے جوہری پروگرام کو ایک خطرہ کرا دیا ہے تو پہلے ہم اس خبر کی تفصیل جانتے ہیں وردہ خلیل سے جس کے لیے ہم چلیں گے وردہ کے پاس جو کیپٹل ہلز سے ہمارے ساتھ موجود ہیں وردہ آپ اگر ہمیں یہ بتا سکیں کہ جو بیان امریکی محکمہ خارجہ کے جانب سے سامنے آئے ہے اس کی کیا وجہ ہے کس تناظر میں یہ کہا گیا ہے جسارہ امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو نے چندرو اس پہلے ایک بیان میں کہا تھا کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام امریکہ کے لیے پانچ بڑے خطروں میں سے ایک ہے کل ہونے والی ایک پریس بریفنگ کو دران امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آخر امریکہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو اس خطرے کی نظر سے کیوں دیکھتا ہے تو ان کا کہنا تھا کہ ایٹمی ادم پھیلاؤ امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی سٹریٹیجی کا ایک اہم حصہ ہے اور اہم ترجیحات میں شامل ہے اور اسی تناظر میں پاکستان کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ بہت اہم ہے امریکہ کے لیے اور انہوں نے مزید کیا کہا آئے دیکھتے ہیں جہوری ہتھیاروں کا پھیلاؤ ہماری نیشنل سیکیورٹی سٹریٹیجی میں شامل کیے گئے اہم معاملات میں سے ایک اور ہماری ترجیحات میں سب سے اوپر ہے یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے بارے میں ہماری انتظامیاں اکثر غور کرتی ہے کیونکہ کچھ ہونے کی صورت میں اثرات بہت وسیح ہو سکتے ہیں لہٰذا یہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کی ترجیحات میں ہمیشہ اوپر رہتا ہے جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے سیکیورٹی پومپیو نے الپات پر بھی زور دیا ہے کہ انہیں فیصلہ کو نقدامات کرنے ہوں گے اور دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد اور بھروسے کو بڑھانا ہوگا ہمیں ایک خوشحال پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں جو خطے میں استقام کے لیے مضبط کردار ادا کرے جی سارا ایک سوال کے جواب میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ پاکستان افغانستان میں مذاکرات کے حوالے سے اہم کردار ادا کر سکتا ہے اور اس کے لیے وہ پاکستان کے شکر گزار ہیں اور رائے وردہ خلیل ہمارے ساتھ ہیں کیاپرل ہل سے thank you very much وردہ for this report